آج کی ویڈیو میں پاکستان کی ان بڑے ستاروں کی بات ہوگی جو ملک سمیت دنیا بھر میں مشہور ہو چکے تھے اور شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے لیکن ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور بھری جوانی میں موت کے موں میں چلے گئے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے وہ ادھکار اور ادھکارائیں کون کون سی ہیں وہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوچفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے چلیں ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب نمبر دس پر آتی ہیں زارہ عابد ادھکارہ زارہ عابد کا شمار پاکستان کی خوبصورت اور دلکش ادھکاراؤں میں ہوتا ہے جن کے خوبصورتی کے چرچے پورے پاکستان میں تھے انہوں نے اپنے کیریر کا آغاز دوہزار اٹھارہ میں کیا تھا زارہ عابد بہت کم وقت میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی تھی زارہ کو بہترین موڈل کا ایوارڈ حاصل کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے جس کی بدورت انہیں پاکستان کے ڈراموں میں بھی ایکٹنگ کرنے کا موقع ملنا شروع ہو گیا تھا لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ یہ لاہور اپنے والدین سے ملنے کے بعد واپس کراچی جہاز پر آ رہی تھی تو ان کا جہاز کریش ہو گیا اور اس جہاز میں موجودہ زارہ عابد سمیت فراد بھی اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے تھے زارہ عابد کی جب موت ہوئی تو ان کی عمر صرف چھبیس سال تھی اور ان کی بہترین ادھکاری کا ایوارڈ زارہ کی موت کے بعد ان کی والدہ کو دیا گیا تھا نمبر نو پر آتی ہیں ماریا خان ماریا خان پاکستان کی ایک مشہور موڈل تھی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ہی کیا تھا اور چھو بیس کی انڈسٹری میں مشہور ہونے کے لیے دن رات کام کر رہی تھیں اور اسی دوران اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور یہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی موت کی آگوش میں چلی گئی تھی ماریا خان کی عمر مرنے کے وقت صرف اٹھائیس پرس تھی پاکستان چھو بیس انڈسٹری سے جڑے تمام لوگوں کو ماریا خان کی موت کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا تھا نمبر ہاتھ پر ہے بلال خان بلال خان کا شمار پاکستان کے خوبصورت موڈل اور ادھکار میں ہوتا تھا ان کو کیریئر کے آغاز پر ہی لیڈنگ رول ملن شروع ہو گئے تھے بلال خان اپنی شورت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے مگر پھر ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں پارٹی کر رہے تھے اور وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں بلال خان کی زندگی چلی گئی موت کے وقت ان کی عمر صرف اٹھائیس سال تھی نمبر سات پر ہے سنا خان سنا خان کا شمار پاکستان کی ٹاپ کی ادھکار اور موڈلز میں ہوتا تھا انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انیس سال کی عمر میں کیا تھا بہت جلد سنا نے اپنی کمال کی ادھکاری کی بدولت لوگوں کے دلوں میں راج کرنا شروع کر دیا تھا سنا خان نے مشہور ہونے کے بعد بزنسمن بابر خان سے شادی کر لی تھی ان کی شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ دونوں میاں بیوی کراچی کے ہائیوے پر ڈرائیونگ کر رہے تھے اور وہی ان کی کار کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ کی بدولت بابر خان زیادہ زخمی نہیں ہوئے مگر سنا خان بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صرف بائیس سال کی عمر میں موت کی آگوش میں چلی گئی اسی طرح پاکستان کی شعبز انڈسٹری نے ایک بہت قیمتی ستارہ کھو دیا نمبر چھے پر ہیں طاہرہ واسطی پروکار بارروب اور شہانہ انداز کرداروں کی بات ہو تو طاہرہ واسطی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے سرگودہ میں پیدا ہونے والی طاہرہ واسطی نے سعادت حسین منٹو کے ناول سے محفوظ ڈرامی جیب کترہ سے شہرت کا سفر شروع کیا ان کے مشہور ڈراموں میں افشان کشکول شاہین اور ٹیپو سلطان مورت اور چاند گرہن شامل ہیں طاہرہ واسطی نے نہ صرف کئی دہائیوں تک اداکاری کی بلکہ مصنفہ کے طور پر بھی خود کو منوایا بطور لکھاری کالی دھیمک اور بنگلی ڈراموں سے شہرت پائی انہوں نے چار دہائیوں تک فن کی خدمت کی ان کی بیٹی ماریا واسطی آج کل پاکستان کی ٹاپ کی اداکاراؤں میں شامل ہیں اور اکثر انٹرویوز میں اپنی والدہ کا ذکر کرتی نظر آتی ہیں انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ وہ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتی تھی نامور اداکارہ 11 آج 2012 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی لیکن آج بھی وہ اپنے مداہوں کے دلوں میں زندہ ہیں نمبر پانچ پر ہیں تاہیرہ نکوی تاہیرہ نکوی کی تاریخ پدائش 20 اگست 1956 ہے وہ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے ایک گاؤں آلو مہار میں پیدا ہوئی تھی انہوں نے ریڈیو سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور بعد میں ٹیلیوین کے ڈراموں میں اداکاری کر کے شہرت حاصل کی انہوں نے طویل دورانیے کا ڈراما زندگی بندگی اور اپنے وقت کی مقبول ترین سیریل وارس میں اداکاری کے جھوڑ دکھائے اور اپنی کرداروں کو اس خوبی سے نبھایا کہ وہ یادگار ثابت ہوئے تاہیرہ نکوی کو 1981 میں بہترین اداکاری کی پیٹیوی ایوارڈ بھی دیا گیا انہوں نے دو فلموں میں بھی کام کیا لیکن فلم انڈسٹری کے ماحول سے خود کو اہم آہنگ نہ کر سکیں اور مزید کام کرنے سے انکار کر دیا جب وہ شہرت کی بلندیوں کو اچھو رہی تھی تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا اللہ نے انہیں دو بیٹوں سے نبازا 1982 میں صرف 26 سال کی عمر میں انہیں سرطان تشخیص ہوا اور اسی مرض میں پانچ سال شدید علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا انہیں لاہور میں حضرت میامیر کے مزار کے آہاتے میں سپردخا کیا گیا نمبر چار پر ہیں یاسمین اسمائل یاسمین اسمائل کشمار پاکستان کی خوبصورت اداکارہ میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان چیلیوین کے مشہور دراموں میں اداکاری کی تھی اور اپنی لا جواب اداکاری کی بدولت لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا تھا جب ان کا دراما تنہائیاں لگتا تھا تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں یاسمین اسمائل نے اپنے وقت کی مقبول ترین دراموں میں اداکاری کے جہور دکھائے اور ناظرین کی توجہ حاصل کی یاسمین اسمائل انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں پی ٹی وی سے وابستہ ہوئی تھی اور تھییٹر کے ڈراموں کے لیے ہدایتکار کے طور پر بھی کام کرتی تھی پاکستان چیلیوین کے ڈرامے میں بطور اداکارہ انار آشید منحاس تنہائیاں اور تبش میں کام کیا جو اپنے وقت کے مقبول ترین ڈرامے ثابت ہوئے لیکن جیسے جیسے ان کی شورت میں زافہ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے ان کی صحت بھی گرتی چلی گئی کیونکہ انہیں کینسر جیسے لا علاج اور محلق مرس لاحق ہو چکا تھا کئی سالوں تک بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ان کی موت کا دکھ پورے پاکستان کو ہوا تھا نمبر تین پر ہیں رفی خاور عرف ننہ رفی خاور عرف ننہ کا شمار پاکستان کے مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے دو دہائیوں تک فلم بینوں کے دلوں پر راج کیا تھا ننہ نے فلم کیریر کا آغاز انیس سو چیاسٹھ سے فلم وطن کا سپاہی سے کیا لیکن ابتدائی دور میں چھوٹی موٹے کرداروں کے بعد انیس سو پجسٹر میں فلم نوکر سے شہرت ملی انہوں نے انیس سو اناسی میں فلم ٹہکا پیلوان میں پہلی بار مرکزی کردار ادا کیا انیس سو اکاسی کی سپر ہٹ فلم سالہ صاحب کے مرکزی کردار نے ننہ کو علی اجاز کے ساتھ ایکشن فلموں کے عروج کے دور میں ہلکی پھلکی مزایا فلموں کی صورت میں متبادل تفریق کا ذریعہ بنا دیا لیکن یہ دور انیس سو پچاسی تک ہی چل سکا فلم بسانیت گھسی پیٹی کہانیاں اور زوم آنی جملوں سے بزار ہو گئے اور ننہ کو زوال کا سامنا کرنا پڑا جس پر وہ خاصا دل برداشتہ تھے کمال احمد ریزوی کا تحریر کردار جرامہ الف نون انیس سو پینسٹھ میں پی ٹی ویک پر نشر کیا گیا تھا جس میں ادھکار کمال احمد ریزوی نے الین اور رفی خاور ننہ نے ننہ کا کردار ادا کیا تھا یہ درامہ اس وقت کا سوپر ہیٹ درامہ تھا جس میں ننہ نے کمال کی ادھکاری کی تھی ناظرین کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے الف نون درامہ دیکھا ہے یا نہیں انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت سے یادگار فلموں میں بھی کام کیا جس میں دبائی چلو سہرات جوائی سالہ صاحب دوستانہ نوکرت مالک سونہ چاندی دلاند سودے قدرت مرزا مجنور رانچہ صاحب جی چوڑیاں اور مہنی جیسے قابل ذکر فلمیں ہیں لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا یہ ہر دل عزیز فنکار صرف چتالیس سال کی عمر میں دو جون انیس سو چھے آسی کو سو گوار چھوڑ کر چلا گیا نمبر دو پر آتی ہے نازیا حسن نازیا حسن جو پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا ایک نامور نام ہے اور میوزک انڈسٹری کا ایک اساسہ تھیں پاکستان کی میوزک انڈسٹری کی بہتری کا سہرہ بھی نازیا حسن کو جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد ہی میوزک انڈسٹری بہتر سے بہترین کی طرف چل پڑی نازیا حسن نے پاپ میوزک میں گانا شروع کی اور پاکستان کے لیے ایسے عالی اور شاندار گانے گائے تو بھارت کے گانوں کا مقابلہ کر سکتے تھے نازیا حسن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ نازیا حسن کو کینسر جیسا مرز لاحق ہو چکا ہے اور کینسر بھی لاسٹیچ والا تھا نازیا حسن کینسر کے مرز سے زیادہ دیر تک نہ لڑ پائیں اور چوتیس سال کی بھری جوانی کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئیں ان کی موت سے پاکستان کی میوزک انڈسٹری کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا پاکستان نازیا حسن کی صورت میں قیمتی حساس آکھ ہو چکا تھا ناظرین کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو نازیا حسن کا کون سا گانا پسند ہے نمبر ایک پر ہیں وحید مراد ساملی رنگت پر مقمور نگاہیں اور خوشی الباس عالی تعلیم یہ آفتہ وحید مراد کو اپنے دور کا سب سے مقبول فلمی ہیرو بنا دیا تھا اس پر قیامت ان کا ہیر سٹائل تھا جس کو دیواناوار نکل کیا جاتا تھا وحید مراد کو پاکستان کا چوکلیٹی ہیرو بھی کہا جاتا تھا وحید مراد پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھے انہوں نے پاکستان کی بہت سی سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کی ان کی مشہور فلموں میں دوہرہ دل میرا دھڑکن تیری اور بہار و پھول برساو شامل ہے انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی انہیں ویمن کلر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جس طرف آنکھ بھر کر دیکھ لیتے تھے سامنے والا چکرہ جاتا تھا انہوں نے 124 فلموں میں کام کیا تھا جو آج بھی لولی وڈ کا احساسہ ہیں سال 1983 میں الہصوبہ وحید مراد دل کی دھڑکن بند ہونے سے اپنے خالق حقیقی سے جاں ملے موت کے وقتین کی عمر صرف 45 سال تھی ناظرین آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو وحید مراد کی کونسی فلم سب سے زیادہ بسند ہے وحید مراد کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی لاہور سٹوڈیو بند ہو گئے تھے نہ صرف فلمی سنت کے لوگوں کو ان کی کوٹھی کی طرف چل پڑے بلکہ مداہوں کا ایک حجوم بھی جنازی کے لیے جمع ہو گیا ہدایتکار شوکت حاشمی کا بیان ہے کہ وحید مراد کے جنازی میں تقریباً 25 سے 30 ہزار کا مجمع تھا وفات کے 27 سال بعد 2010 میں ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا وحید مراد آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ